کال کی طرف لے جاتی ہے خطرہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم اف کو میں نہیں ہنڈل کر رہا ہے مفتہ صاحب نے ہنڈل نہیں کر رہا ہے مجھے ہٹایا گیا ہے وہ ایک اچھی طرح کلاسی طریقے سے نہیں ہٹایا گیا باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں جانے کے بعد بات ہوتی ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ یہ پارٹ آف ہر پارٹی معاشی بہران کا ذمہ دار کون ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ایسے میں وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نے اپنے ہی وزیر خزانہ کی بینڈ بجا دی حال ہی میں وطن واپس آنے والے وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نے گزشتہ تین وزرائے خزانہ کو جوکر کہہ دیا سلمان شہباز نے ٹویٹ کیا کہ آخری تین وزرائے خزانہ جوکر تھے انہوں نے ایک جوکر شو چلایا دار صاحب نے انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈیفالٹ کو ٹال دیا چیلنجز بہت بڑے ہیں وہ اپنے عظم اور محنت کے لیے اپنا بہترین شاٹ دے رہے ہیں تین جوکروں نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ مفتا اسماعیل سے ایکانومی سنبھل نہیں پائی یہی نہیں کہ ساگ دار کی واپسی کے بعد دونوں میں سرد جنگ بھی جاری ہے اساگ دار کئی بار مفتا اسماعیل پر سوال اٹھا چکے ہیں میں ابھی تک تو میں کومنٹ نہیں کر رہا مفتا اسماعیل صاحب کی باتوں پر باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں جانے کے بعد بات ہوتی ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ یہ پارٹ آف ہر پارٹی اور میں نہیں چاہتا ہوں آپ جب چھ مہینے فلانس مسٹر تھے کیا آپ کو بتیس بلنگ کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف آپ کو کیس دے گی تو پورے پیسے آ جائیں گے یہ جو ڈانسہ فرما رہے تھے قطن غلط فرما رہے تھے اور ان کو پتا ہونی چاہیے کہ چھتیس ارب ڈالرز کا پورا انتظام وہا تھا تب ہی آئی ایم ایف نے پچھلی کیس دی تھی پی ٹی آئی رہنما مسررت جمشید چیما بھی میدان میں آ گئیں ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اسحاق دار پر الزامات کی بوچھار کر دی کہا کہ اب وقت بدل چکا ہے سب اس کی رنگ بازیوں سے واقف ہو چکے ہیں